موسیقی اسلام علیکم میں ہوں سلیم بن محمد رفی اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسے سبجیک کے اوپر بات کرنے آیا ہوں جس کا ہر گھر گھر کے ساتھ ہر فرد کے ساتھ عورت اور مرد سب کے ساتھ اس کا بہت گہرہ تعلق ہے وہ ہے ہماری بگڑتی ہوئی تحضیم ہم جب رشتوں کو نبادنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم اس کو پرکتے ہیں کہ ہمارے رشتے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں رشتے ماں باپ اور بچوں کے درمیان بھی ہیں رشتے بہن بھائیوں کے درمیان بھی ہیں بڑے چھوٹے کے درمیان بھی ہے اور یہ ایک ایسا رشتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں پیدا کیا ہے کہ ہمیں اس کو نبانے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ان رشتوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں جب ہم اپنے بزرگوں کی کہاوتیں سنتے ہیں کہ عدب جو کرنا ہے بڑوں کا جس میں ظاہر ہے بچوں کے لیے ماں باپ بڑے ہیں بہن بھائیوں کے لیے بڑا بھائی یا بڑی بہن بڑی ہے اور معاشرے میں جو لوگ عمر میں بڑے ہیں وہ بڑے ہیں مسجد میں جائیں تو بہت سارے لوگ آپ کو آپ سے زیادہ عمر کے ملیں گے اور جن کو اگر آپ عدب کے ساتھ ملیں گے تو آپ کو ویسے ہی آپ کو اس رشتے کا جواب ملے گا تو معاشرے کی اصلاح کے لیے معاشرے کی صحت کے لیے یہ چند چیزیں بہت ضروری ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو میں نے دیکھا ہے اور میں اس میں اپنا مشاہدہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ میں اس مضمون کو ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے ایک استاد ہوتے ہوئے اور ایک سائنٹسٹ ہوتے ہوئے میں یہ مضمون کیوں دیکھ کر آپ کے سامنے آیا ہوں یوٹیوب پہ تو بے شمار اور مضمون ہے کھانا پکانے سے لے کر مچھلی کا گوشت بنانا یا مٹن یا کسی کی چوبز کو بنانے سے لے کر آپ کو سیاست کے تمام پیلو جو ہیں وہاں ملیں گے سائنس کے علاوہ آپ کو جانوروں شکار کرتے ہوئے ملیں گے آپ کو سمندر ملیں گے آپ کو نیچر کے سین ملیں گے آپ کو جھگڑے ملیں گے آپ کو برائیں بھی بے حد آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گی تو آپ جو یوٹیوب پہ دیکھنا چاہیں وہ آپ ظاہر ہے کہ آپ کا چوئیس آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہے کہ جب بازار میں جائیں تو آپ اس بازار میں نہیں جاتے جہاں سے آپ نے سودا نہیں لینا لیکن اگر آپ نے سبزی لینی ہے تو آپ سیدھے سبزی والی دکان پہ جائیں گے کپڑا لینے ہے تو کپڑے والی دکان پہ جائیں گے اگر دوائی لینی ہے تو دوائی والی دکان پہ جائیں گے تو اس لیے یوٹیوب بزارے ٹیکنالوجی تو ایک ٹول ہے جسے ہم ایز انڈویجول استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو اچھائی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسے برائی پھیلانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کاروبار جو ہے اس میں اچھا اور اچھی چیزوں کو بھی کاروبار کر سکتے ہیں اور بری چیزوں کو بھی کاروبار کر سکتے ہیں جب تک یہ دنیا رہے گی یہ اچھائی اور برائی دونوں ساتھ ساتھ روشنی اور اندیرے کی طرح ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو میں جیسے میں نے اپنے شروع میں کہا کہ میں آج کے مضمون میں تہذیب اور جس طرح سے وہ تہذیب جو ہمارے بگڑتی جا رہی ہے اس کے اوپر آپ سے بات کروں گا تہذیب کو اگر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا تو ہے کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم کس انداز میں ملتے ہیں ہمارے اندر تکبر ہے ہم اس کو ناپسندیدگی سے دیکھتے ہوئے ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں ہم اس کا نام صحیح طریقے سے نہیں رہتے یا ہم اس کو اپنے فخر غرور تکبر کا سہارہ لیتے ہوئے ہم اسے ایک صحیح یعنی فیصلہ پہلے ہی کر لیتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ شریف ہے یا بدماش ہے وہ پہلے ہی ہم جو ہماری تہذیب کے اندر یہ کوٹ کوٹ کر برا ہوا ہے کہ ہم وہ فیصلہ پہلے کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ظاہر ہے ہمارا اس کے ساتھ کیسے گو ہوگی کیسے رشتہ ہوگا وہ اس کا سارا تارمدار اس پہ ہو جاتے ہیں آج کال آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی سے چھوٹے سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں نے بولا جو یعنی میں نے بولا ہے وہ آپ سنو اور وہ آپ کے بات سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ چاروں طرف سے اس کو ایک انفرمیشن مل رہی ہے اور اس کو جو اپنی عمر کے اندر جو فاصلہ ہے اس کی کوئی پروانی ہے نہ ہی اس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ بڑوں کا جو عدب کرنا ہے وہ کیوں ضروری ہے اور یہ کس طرح وہ واپس وہ چیز وہ اچھا ہی آپ کو ملتی ہے اپنی زندگی میں اگر آپ اپنے بڑوں کا عدب کریں گے تو آپ کے چھوٹے جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کبھی عدب کریں اور عمر اتنی تیزی سے گزرتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ جوانی سے یکتم بڑے کے اس میں لائن میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ جو مشکل میں نے رشتہ دیکھا ہے کہ جو خونی رشتہ ہو اور وہاں آپ کو بتمیز یا بے عدب جو آپ کے بہن بائی جو آپ کی زندگی میں آئیں جن کے اوپر آپ نے سالہ سال تیس چالی سال کم از کم اور اسے بھی زیادہ باز کا تو پوری عمر آپ نے ان کے ساتھ سوائے بلائی کے سوائے ان کی مشکل میں ان کے کام آنے کے سوائے ان کے آنسو پوچھنے کے سوائے ان کے جب بچے جو ہیں وہ کسی حادثے میں مر گئے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے شہید ہو گئے چلے گئے ایک ستمہ چھوڑ گئے آپ نے ہر قدم بھی ان کی مدد کی آپ نے والدین کی کی اور اپنے بہن بائیوں کی ایسے بہن بائی جب بے عدب ہو جائیں بتمیز ہو جائیں جب وہ فخر و رور اور تکبر سے گالی گلوچ پر آئیں جب ان کی زبان اس قدر گلیز ہو جائے کہ کوئی برے سے برا انسان بھی اتنی لمبی اور اتنے اس کے اندر ایڈجیکٹیوز استعمال کر کے گالی نہیں نکال سکتا جس طرح آپ کی اپنی بہن یا اپنا بھائی نکالے تو آپ بتائیں کہ ایسے رشتے کو آپ کیسے سنبھال کے رکھ سکتے ہیں اور اس رشتے کا کوئی علاج ہے میری نظر میں اس کا علاج نہیں ہے اگر آپ اس کو سزا دیں گے جو کہ دے سکتے ہیں عطالت کے ذریعے دے سکتے ہیں پولیس کے ذریعے دے سکتے ہیں سوشل بائی کارٹ کر سکتے ہیں اسے اپنے سے دور رکھ سکتے ہیں تو وہ اس عمر میں عام طور پر ماں باپ وفات پا چکے ہوتے ہیں تو وہ ایک یتیم بے سہارا اور کئی جگہ وہ بیوہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا خامد بھی اس کو چھوڑ کے جا چکا ہوتا ہے اب وہ اپنے اپے سے باہر ہو کر اپنے فخر غرور تکبر اور اپنی لغب اور غلیز زبان کے ساتھ جو بھی کہے وہ اسے وہ اپنے جو اس کی اولاد ہے جو اس کے گھر پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت عطا کی وہ اس کو استعمال کرتی ہے جانور کی طرح جیسے مشہور ہے کہ بندریہ کا جب پاؤں جلنے لگا تو اس نے اپنا بچہ اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے اپنے جو پاؤں ہے اس کی تھندک پہنچائی اور وہ اس کی تپش سے بچ گئی تو وہ یہ ایک گھر گھر کا فنومنہ ہے کہ بچوں کو استعمال کیا جاتے ہیں یہ انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ہی اولاد کو استعمال کر کے وہ اپنا تکبر برقرار رکھنا چاہتا ہے اپنا غرور جو ہے برقرار رکھنا چاہتا ہے اور ایک مینگنی فائنگ لینس میں یعنی حدثہ میں اپنے شکل کو دیکھ کے جو اس کو بہت بڑا چہرہ نظر آتا ہے وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ بہتر سب سے زیادہ اقل مند اور سب سے زیادہ وہ نیک وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو وہ اپنے آپ کو کرتا ہے اب دنیا میں یہ کر کے مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس کو کون سرٹیفکیٹ دے گا کہ بھئی آپ نے ایک بہت تہذیب کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے بچے تو ڈر کے آپ سے سہمیں سہمیں آپ کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک رہیں گے اور آپ کو جائز نجائز آپ کو پروٹیکٹ کریں گے آپ کی برائی کے اوپر پردہ ڈالیں گے وہ آپ کے یہ اس طرح کر کے آسان نہیں کر رہے اور اگر آپ قرآن پاک میں پڑھیں تو صاف کہا گیا ہے کہ جہاں والدین غلط راستے پر چل رہے ہوں ان کا کہاں نہ ماننا بالکل صحیح ہے لیکن دنیا میں جیسے آپ کو یہ کر کر آپ کو یہ ملے گا کہ وہ بچے بے بس اور ان بچوں کو ان کی نظر میں ایسے ماں باپ کی نظر میں وہ ابھی تک وہ سات آٹھ سال گئی ہوتے ہیں ان کا استقبال گالی گلوچ کے ساتھ کیا جاتا ہے چاہے ان کی اپنی بیوی جو ہے وہ تیس سال سے اوپر ہو اور ان کی بچے شادی کے عمر کے ہوں لیکن وہ اپنے بچے کو ان کے سامنے زلیل کریں گے اس کو گالی نکالیں گے اور بچہ جائز نجائز اس کو وہ پروٹیکٹ کرے گا جب پروٹیکٹ کرے گا تو وہ والدین جو ہیں عورت ہو یا مرد وہ سمجھیں گے کہ وہ ٹھیک ہیں اس لئے وہ اس برائی کو کرتے جائیں گے اس حد تک کرتے جائیں گے کہ اس کا پھر کوئی حلی نہیں ہوگا وہ ایک قسم کی کتیماغی ایک مرض بن جاتا ہے ایک منٹل ڈیزیز کے طور کے اوپر یہ رہتا ہے اور وہ آنے والوں کا یہ ساتھ اس کی جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کی زندگی جو ہے وہ ایک عذاب سے کم نہیں ہوتی کیونکہ نہ وہ ان کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اس چیز کو مستقل برداشت کرتے ہیں انہیں مجبوراً یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے تو تحضیب ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور تحضیب کا ہم چھوڑتے جا رہے ہیں ہمارے معاشرہ کم سے کم تر اس میں ہوتا جا رہا ہے کیا یہ تحضیب ہے کہ بڑوں سے بتمیزی کریں کیا یہ تحضیب ہے کہ سچ بات کرنے سے پرہیز کریں کیا یہ تحضیب میں شامل ہے کہ حقیقت کو چھپا کر رکھیں اس لئے رکھیں کہ میری جو ماں ہے یا میرا جو باپ ہے وہ ٹھیک ہے وہ باقی ساری دنیا غلط ہے جو آپ نے کیا ہے یہ آپ کرتے یا نہ کرتے اس نے ایسے ہی رہنا تھا اس کو سب باتوں کا پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے لیکن کیونکہ وہ اس کے والدین اسے استعمال کر رہے ہیں وہ اسے تحضیب کے دائرے کے اندر آنا دینا چاہتے ہی نہیں جب تک وہ ان کے ساتھ تعاون کرتا رہے یا کرتی رہے وہ ان کے بہترین منظور نظر میں سے ہوگا اور اسے یہ ہو رہا ہے کہ معاشرے میں تحضیب جو ہے یہ بڑی تیزی سے یہ غائب ہو رہی ہے اور اسے جو بچوں کو تکلیف دی جا رہی ہے وہ میرا خیال ہے اس کو کوئی فیتہ نہیں ہے کوئی ایسا سکیل نہیں ہے جسے آپ میئر کر کے بتا سکیں کہ وہ بھی دماغی مریض بنتے جا رہے ہیں اور بڑی جوانی میں ان کو کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کسی کو بلڈ پریشر پڑھ رہا ہے کسی کو شوگر کا مرض ہو رہا ہے کسی کو دماغ ہو رہا ہے کسی کو آنٹوں کا مرض ہو رہا ہے اور یہ اس کا ساری وجہ یہ وہ ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی تحضیب کی طرف نہ توجہ دیتے ہیں بلکہ ان کو استعمال کر کے ان کو بدتمیز بناتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو بدتمیز ہے جو بے عدب ہے وہ بدقسمت انسان ہے وہ چاہے عورت ہے یا مرد ہے اب قسمت کو اگر ہم اس بات پر اسیس کریں کہ آپ کا ایک مکان پانچ مدلے کا ایک چھوٹی سی گلی میں ایک کمرے سے لے کر چار کمروں سے بڑھ کر وہ آپ کا دو یا تین چار کنال میں وہ ایک محل بن گیا ہے تو یہ خوشی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے خوشی وہ ہے جسے آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک صحیح کام کیا ہے اور دوسرے لوگ آپ کو دیکھیں کہ آپ تحضیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی زندگی بھی بزار رہے ہیں اس میں آپ کے لئے دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے اور سب سے بڑی کتاب جس میں اس کا ذکر بار بار ہے وہ قرآن پاک ہے لیکن ہم تو اس کو صرف غلاف کے اندر ڈپیٹ کر پچھتی بھی رکھ کر اس کو سمجھتے ہیں یا نظر سے پڑھ کر تلابت کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا جب ہمیں اس کا معنی نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے تو اسے ہم کس طرح سے تیذیب کا کیسے سیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے 99 نام یہ سب مسلمانوں کو پتا ہے کہ ہیں اور ایک اس کا اپنا نام ہے جو کہ اللہ ہے تو اگر وہ 99 میں ایک کو کنے تو سو نام ہو گئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے اپنے تو سو نام ہوں اور اس نے ہمیں کوئی نام نہ دیا اس نے ہمیں نام دیا ہے پہلا نام جو اس نے ہمیں دیا وہ نام تھا بنی آدم اے آدم کی اولاد اس سے آگے نہیں کچھ کہا اب وہ آدم کی جو اولاد ہے اس نام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے جو مادی وجود ہے جو کہ ظاہری وجود ہے جسے ہیوانی وجود بھی کہہ سکتے ہیں جسے پیاس لگے گی جسے بھوک لگے گی جسے خوشی ہوگی جسے غمی ہوگی جسے درد ہوگا جسے رہت ہوگی یہ وہ ہیوانی وجود کے لیے یہ نام دیا گیا ہے جس کو ہمیں بنی آدم کے نام سے پکارا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور نام دیا ہے وہ بہت خوبصورت نام ہے وہ انسان کہا گیا ہے اور اس انسان کا کیا ہے کیا وہ بھی ایک ہیوانی وجود ہے بلکل نہیں وہ انسان کا اخلاقی وجود ہے اور جو میں نے پہلے آپ کو ویڈیو میں سارا تحضیب اور اخلاق کے اوپر بتایا ہے اب وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے اوپر اس نے تیس سپاروں میں اس نے ایک انسان کیا ہو کیسا ہو اور دوسروں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے بچوں کے حقوق کیا ہیں ماں باپ کے حقوق کیا ہیں ہمسائیوں کے حقوق کیا ہیں یہ سب اس نے اس کتاب میں ہمیں دے دیا ہے انسان بنانے کے لئے انسان کے روپ میں دیکھنے کے لئے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم جب شیشے میں اپنا موں دیکھتے ہیں تو وہ شیشہ مینگنی فائنگ ہوتا ہے ہمارے چہرے کو دس گناہ بڑھا کر کے فخر غرور اور تقبر سے ہمیں یہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ تم سے بہتر تم سے اچھا تم سے سچا کوئی اور انسان ہے ہی نہیں اور یہ سب سے بڑی جڑ ہے تقبر کی جو آپ کو دوسروں کو گالی دینے دوسروں کو زیر کرنے اور چالیس پچاس سال ان سے انہیں کونے میں لگائے رکھنا اپنے چھوٹی بین کو استعمال کرنا یا بچوں کو استعمال کرنا ایک پارٹی بنا کر آپ اس کو اس تقبر میں آپ ساری پوری زندگی گزارتے ہیں اور والدین کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہیں اگر آپ سے کہا جائے کہ ان سے معافی مانگ لو اس دنیا میں معافی مانگ لو روز قیامت تمہیں نہ پکڑا جائے تو آپ اس کو اپنے تقبر میں اپنے لئے ایک بہت چھوٹی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا آپ کی شاہن کے شاہن نہیں ہے تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے ایسے لوگ دنیا میں مر جائیں گے یہاں سے لیکن وہ اپنے کبھی بڑوں سے معافی نہیں مانگیں یا وہ والدین سے یا باپ سے یا ماں سے معافی نہیں مانگ سکتے یا خامد سے معافی نہیں مانگ سکتے تو آپ سوچئے کہ وہ اپنے بڑے بھائی سے یا اپنی بڑی بہن سے کیسے معافی مانگیں ان کے لئے معافی مانگنا تو ایسے ہی ہے جیسے خود کشی کرنا ہے وہ اسی ہی اپنی دنیا میں اسی ہی بتمیز دنیا میں اسی بتعذیب اس دائرے میں جس میں وہ رہتے رہے ہیں وہ رہنا چاہیں گے اور ایک دن اس دنیا سے دوسروں کی طرح رخصت ہو جائیں گے مجھے ایسے لوگوں کے لئے مجھے سوائے میرے کے آنسوب ہیں اور میرے دل میں ایسے یہ لگتا ہے جیسے کہ سوراہ ہو گیا اتنی مجھے تکلیف درد ہوتی ہے کہ آپ ان کو کسی طرح سے سمجھا سکتے ہی نہیں آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں چاہے وہ آپ کا طالب علم ہو چاہے وہ آپ کا عزیز ہو چاہے وہ آپ کا ہمسایہ ہو چاہے وہ آپ کا کولیگ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لئے کچھ نہیں ہے اور وہ کس قدر گھاٹے میں ہیں اور میں اب اس سے آگے اگر اس کے اوپر کوئی بات کروں تو مجھے خود اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میں کیا بات کروں کیا ہم وہ تعذیب کے دائرے میں نہیں رہ سکتے کیا یہ ہمارے اپنے اختیار بھی نہیں ہے کیا اس کا کوئی قسمت کے ساتھ تعلق ہے کیا اسی طرح سے کیا ہم بنی آدم سے انسان نہیں بن سکتے اور اگر انسان بن سکتے ہیں تو کیا دوسرے انسانوں کی فیلنگز نہیں ہیں کیا ان کے اندر کیا وہ کوئی لائکس اور ڈس لائکس یا برداشت یا اچھائی یا برائی کا پیمانہ نہیں ہے کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ہم ان کو عدب کے ساتھ بلائیں ان کے ہم بلکل اسی طرح سے عزت کریں جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں لوگ ہمیں عزت کے ساتھ بلائیں ہم صرف جو چھوٹے ہیں وہارے ساتھ عدب سے بات کریں تو ہم کیوں نہیں یہ ان چیزوں کو جو کہ سالہ سال ہم لوگ کرتے رہے اور یہ ہمارے ایک سچے مسلمان کی تو تیعظیب کے دائرے میں رہنا اور بنی آدم سے انسان کے روپ میں جانا ایک باعث فخر تھا اور یہ ایک اسلام کا وہ ایک پہ مہنہ اور وہ ایک میار ہے کہ جس میں ہر ایک جو دنیا میں پیتا ہوا ہے عورت ہے مرد ہے بچہ ہے بڑا ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بن کے اللہ کے روپ جب وہ جا کر پیش ہو تو جب دنیا اس کی سمتحان سے وہ جائے تو ایک انسان کے روپ میں جائے ایک ہیوانی جسم کے ساتھ نہیں جائے ایک فخر غرور تکبر اور اس فتح کے ساتھ اس جیت کے ساتھ نہیں جائے جس کے ساتھ وہ ساری زندگی اندھیرے میں رہا ساری زندگی اس نے دوسروں کو بھی تکلیخ دی ساری زندگی انہوں نے ان لوگوں کو پریشان کیا اور خود بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو اس طرح کی خیالی دنیا میں رہتا ہو ایک تکبر کے ایک دائرے کے اندر بلبلے کے اندر اس نے اپنے آپ کو بند کیا ہو اور وہ خوش ہو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ وہ انسان کسی بھی پیمانے سے اس کو دیکھا جائے تو وہ خوش ہوگا جب وہ خوش نہیں ہے تو کیوں اپنے آپ کو اسی دنیا میں اس نے اپنے آپ کو جہنم بنایا ہوا ہے اپنے لئے بھی اور اپنے آس پاس میں اور سب سے پہلے جو اس کے آس پاس ہیں وہ اس کے اپنے بچے ہیں یا بہو ہے یا بیٹی ہے یا بیٹا ہے یا ہمسائے ہیں بہن بھائی دوسرے گھروں میں رہتے ہیں ان کے ساتھ اگر بتمیزی بھی وہ کر لے تو جب ملے تو تبیہ اس کو وہ آوائیڈ کر سکتے ہیں کہ ایسے بہن بھائی کو نہ ملا جائے لیکن رشتہ کیسے تو نہیں وہ جتین کی صورت میں اگر وہ اپنے وہاں بچے ہی کال دیں تو وہ آپ کے دروازے کہ بھار رہا کر بیٹھ جائے گا وہ جہاں بیٹھ جائے گی اس کا تو ماں باپ زندہ نہیں ہے وہ تو ایک یتیم ہے تو مجھے بتائیں کہ اس کا کیا اس کا اس کو لیکن وہ کبھی اس بات کو سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے نہ آدمی سوچنے کو تیار ہے نہ عورت سوچنے کو تیار ہے اور وہ جتنے مرضی آپ ان کے اوپر اچھائییں کرو اور میں ایسان کا لفظ اس لئے نہیں استعمال کرنا چاہتا یہ حضرت علی کا کال ہے کہ جس کے اوپر بھی تم احسان کرو گے اپنی جو کمر ہے وہ اس سے بچا کے رکھو وہ اسی کے اندر وہ پیچھے سے تمہیں خنجر مارے گی یا مارے گا اور یہ آپ اپنی سارے اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لو کہ جس جس نے بھی اپنی کسی بہن سے یا بھائی سے یا مسائے سے یا دوست سے یا کولیگ سے یا کس کے ساتھ جب بچوں سے اچھا سلوک کیا ہے اس نے ان کو کس قدر تکلیف دی ہے میں ان الفاظ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی دنیا میں یہ توفیق دے گا کہ وہ اپنے رب سے معافی مانگیں ان بڑے لوگوں سے معافی مانگیں جن کے ساتھ بے عدبی کے ساتھ کیا ہے معافی مانگ لینے سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا بڑا ہو جاتا ہے اور معاف کر دینے والا جو ہے وہ سزا دینے والے سے بہتر ہے اور ایک طاقت کو سنبھالنا ہی سب سے جو ضروری اور جو سب سے مشکل کام ہے کہ جب آپ سزا دے سکتے ہیں جب آپ ان کو کر سکتے ہیں نہ کریں یہ اس لیے نہیں کریں کہ خدا کے واسطے اس کو چھوڑ دیں اس کو بس اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدتعذیبی کے دارے سے نکال کے تحذیب کے دارے میں لے آئے گا بیعت بھی کے دارے سے نکال کے حطب کرنے والے میں لے آئے گا اور ایک بنی آدم سے اسے ایک انسان کے روپ بھی آ جائے کون ہے جو انسان نہیں بننا چاہتا ارے کیوں ہم ہیوانی اس جسم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیوں نہیں ہم ایک انسان کے اندر رہیں اور انسان کے لیے پھر یہ قدریں ہیں اور اس کو جت تفصیل سے تیس پاروں میں قرآن پاک میں رب زلجلال نے بیان کیا ہے ہمیں کسی اور کتاب میں کسی اور لیٹریچر میں کسی جگہ نہیں ملے گا انہی الفاظ کے ساتھ میں اس ویڈیو کو بند کرتا ہوں